اور جب وہاں پھر وقت وفات آیا وہ اس وے حضرت عاشا سی کرزن بیٹی سی آئی جہ آخری لمحے سی انہوں نے عربی زماندہ کھیر پڑھا دے رونیاں بڑھیں گیا کہ جس وے جان گلے چاہ جنڈی سا اکھر جنڈا ہوسے پہنے کسے کرم دے دم دروز کرو کچھ پیدا نہیں آپ نے بیٹا چھڑ دینا چیزن دا کی پیدا قرآن پڑ و جا سکرات الموت بالحق ذالک ما کنتا منو تھیر سورہ کاف پڑھی کہ آگیا ستھا وقت بیڑا خدا نے دسیہ سی داخر دنیا چڑھ رہی ہیں اور کوئی آدمی جنہ مردی موت تو لکھنا پھر موت نے ایک دن آگیا بیٹا یہ قرآن پر شیرہ دا ایسے کی وقت رہا او سے پھر پوچھا اے کتاب الجنائز ہے اور اسم دو تیسرا جوزت حضرت عبقردین آکھا کہا شاہ کنیا کپڑے آنچوسی رسول اللہ کا پھن دیتا تھا اور آکھا اببا جی تین سفید کپڑے سی یمن دے بڑھیں وہ دے کرتا کوئی نہیں سی پگڑی کوئی نہیں سی تین سی یہی ہے یومن تو فیرہ رسول اللہ سے پھر پوچھا بیٹا حضور جی موت کیسے نہیں ہوئی کہا لہا دی یومن سنین کیا اس دن سنوار دا دینا کہا لہا فیرہ یومن حاضر پوچھے آج کڑا دینا بی بی نے آکھا آج ہی سنوار رہی ہے کہا لہا رجو فیمہ بینی بین اللہ پھر میں نے امید ہی ہے کہ میں رات ہون تک پھوت ہو جارا مگر اللہ نے ہون نہیں دیتا رسول اللہ سے برابر نہیں ہون دیتا منگل تک زندہ رہے حضور تو ایک نین پچھے ہوئے منگل نو پھوتے تو اسے فنہ در آئیرہ سو بین علیہ کانہی مرسی اپنے کپڑے نو بکھیا جدے جدے بیماری حالت جاپ رہے سی بھئی ردن من زافران زافران دا ہوتے نا تباس خوشبوز ہون دی فکر لگ سو بھی ہاں دا وزید علیہ صاحب مارے موٹے جیانا کفن لیا خلیفہ ہے وقت سے رسول اللہ دا جانسی نا تو کیا بیٹا میرا کپڑا جڑا انہو ہی تو لیو پھر دو نوے کپڑے ہو رہے ملالیو کپنوں نہیں پیمار اونا منہ کپن دے اے کیا ہوئی پرانا جڑا انہو تو پھولتے ہیں ہاں دا خلق میں کہا اببا جید پرانا کہاں لہی حق وہ بلزید علمید کھا گئے مسلمانوں دے حکمران جڑے بات چاہے نا کئی کئی سے اونٹاں دے حجنوں جان دیا نا سمان دیا نا جا حجنوں رہے ایاشی امت مر گئی پکڑی انہو اپنے محال بنا دا ہے اپنے بینک بیلنس بنا دا ہے او دون تے اٹھاک سازے حوالے پہ مگر حضرت عبا کردن بیٹا توانی پرانا ہے انہو لہی حق بلزید علمید میت ناڑوں نوے کپڑے دا زندہ زیادہ حق دار ہے زندہ کوئی نوے کپڑا پہنوں گا انہو للمحل ایک کفن جڑا ہے صرف پیپ لی میں کپڑ دے جانا ہے کدے دنسی خون باگ پہنا ہے پیپ بے جانئی ہے میں نے نوے کپڑے دوسر کی کرنا ایک نیا کپڑا جڑا ہو دو نوے اور ایک فرم یتوفا حتیٰ ہم سامل لیلت سلاحہ تو لکھ دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مبتا کہ اگر ایک دن منگل دی شام نوے پہتے ہیں دو فرم قبل آئیں یسو بیہ اور فجر ہون تو پہلا بلا رات ہی پھر دفن ہوگی تو چلہ ایک کہا میں نے اس کپڑے دفن کرے وہ دا پھر دستیا کہ حضرت ایو وکر دنسی کہا اے ترلا اصل وسیلہ کش کرو جہاں اللہ تعالی رحم پڑھو کیا ہے میں نونا دوان کپڑے ہم بیٹا کپڑ دےو جہاں میں نماز پردہ رہا وہ نماز پردہ رہا ہوں کپڑے سمال کے رکھو وہ کپڑے پا دےو تاکہ اللہ دے سامنے یہ بھی ایک درخواست ہو جائے کیا گاڑ دلہ کفرن پہن کیا ہے یہ دن آلی تیرے دربات دھادر ہوندہ رہا اور اسے طرح جو پڑی داد بے حضرت سے ساتھ میں نوی بکاس رضی ایران فتح کیتا ہوں اڑیڈا وڑا حضوردہ مامو اور صحابہ کے نام پر دس جنتی صحابہ وقت ہے وفات آیا دن آگیا اور بکسا دیڑا نا اوہ دن میرا کونی جببہ ان دا بنیانا آورکوٹ ہے وڑا وہ میں سمال کے رکھیا میں اوہ دن کفن دیڑا دیڑا تو لوگاں نے پسے آبیساد ہو کی ہے حضوردہ یار جس میں رسول دن آرسی تین سو تیرہ میدان بدرد کیایا اوہ دنو جببہ میرے گاڑ تو میں آج دے دنی سمال کے رکھیا بے موت ہوں نہیں ہوں نہیں ہے اے پین کے جو لیٹس کیا رحم کرو گا بے یہ ہوگی تبہ پین کے چین سو موت دے مونجی گیا تھی نہ کوئی احتیار پر لے چین سو آدمی اوہ در ہزار آدمی اور یہ بہت ایک اور وقت ہے جسے ناظرین مقایئے گرلن بھی ہو جانی کہ رسول کریم علیہ السلام دے ازمانی تیوی محمد خواری نے کتاب من استعدل کفن کی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کر رہے جیسے بندے نے حضور دے ازمانی تھی کفن اپنا تیار کر لیا کہ آپ نے برانی کیا اس کو پہلا ہی تیار کر کے رکھ رہا ہے وہ دی نمازان پڑھا کر رہے یا وہ دیر چہار کر رہے تو سمجھے ہوئی سنت ہے تو حضرت لین سحال فرمو دے انم رات انجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردت منصور جتن تھی یہ حاشیہ تھا ایک عورت دیکھ کے کہ نبی علیہ السلام بھی چادر مبارک جڑی بھاٹکے ہی ہوئی ہے سوال آپ کر دے نہیں انہیں آپ ہی ترس کھاتا ساڑھے نبی دا کپڑا بھٹیا ایک چادر بھنی کر دی حاشیہ دار دری لے کے آئی خالد نسج تو آبیلی انہیں کہا میں اپنے ہاتھناوں نے بنیاں سی فجیت علیکسو کہا اللہ درسول میں لے کے آئیں تری خدمت تاکہ تینوں پہناوا واقع ذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے وہاں تحفہ قبول کر رہا آپ نے ضرور سیوں سے کپڑے دے پھٹے دی فخارہ دہ رہنا نبی علیہ السلام وہ کپڑا لے کے چادر بند کے چہرے تہ بندے تو رہے فحصا ناہا قرآن ایک آدمی نے وہ بڑی سونی لگی صاحبہ کرام فکاراک سونیہا ماہ سنا کہا لگا اللہ جسول کڑی سونی چادر ہے میں نہیں جیجی کہا اللہ کام ماہ سنا لوگوں نے انہوں بات بہت برا پڑا کیا کہ تو چنگا نہ کیتا لابی سان نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نے لیا حضور تے آپ ذہو دی ضرور سی تے پایا سمہ سالتا ہو پھر تو پچھ لے آپ کو والمتا انہوں لائی روز تینوے پتا تھی بے حضور کو کچھ ہووے نہ ہووے نبی نے نا نہیں کر لی تو مارا کی تا بے حضور تی ضرور سی لے لیا کہا لائنی واللہ ماہ سالتو لے البسا انہیں اکھا رب دی قسم میں اس تو نہیں منگیا کہ میں نو پہنگنا ایک ہزار با دو سو ستترہ حدیث بخاری انہما سالتو لے فکون کفری میں اس تو منگیا بے حضور تے بدن مبارکنا لگی چادر انہوں سمار لوا اے دج میرا کفن ہوئے کہا لائن ساتھ پکان کفن ہو تو سال فرماؤں دیا کہ واقعی چادر فیروس بندے تھے کفن کی شامل ہوئی اسی دیکھیا کہ فاؤت ہویا اوہ چادروں نے پہنی اس تو کئی لوگ سی لانی فلانی کوئی اکل کریا کرو جنائے سمجھے بے اللہ نے ان کے اندھی لوڑنی نبی پاکی صاحب زندے اوہی بے کفر ہوگے کہ جنہوں نے نبی دا حوالہ ہی نہ دیو انہوں نے آتا کہ چور ہے کا کوئی بے اللہ صاحب سے بڑی سفارے سار کوئی ہے بیسی جووی ہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں آخر ترے بحبوب کی عمر رسول اللہ نے چاچے ان عمر نے کھڑا کی تا اوہ دا حوالہ دیان کے لئے ہور کے نہیں کھڑا کر لے اوہ سے آکھیا بے بہت دعا کر رہا نئی آکھیا پیرے نبی دا چاچا دعا کر رہا کتھے جا کے گل رکی نبی پاک حضور زہا حوالہ دیتا اس تو انہیں چادر بھی سمال لی کہ چادر حضور سے بدنوں لگی کہ میں پہنا گلت نبی دی آئی انہوں نے سمجھا بہلا تعالی نبی پیارا ہے انہیں لحاظتے کرنا کہ میرے نبی دے جس میں لگی چادر سی پہل لی تو اللہ تعفیق دے کہ آخری گل سنائیے کہ جیسے وقت آیا پھر لوگ آنے دے اوہ وقت نے فرانہ ظلم کیتا فرانہ مسئلہ سمجھنے غلطی ہو سکتی ہے ظلم نہیں کیتا ظلم کر کے کھٹیا کی اگریب کوئی یاشی کی تھی کوئی بچیاں محال بنا کے لیتے کوئی تنخواہ دے لیا لیا اے میں پڑھ رہا تھوڑے سامنے تعویل و مختلف اے ابن اکس طیبہ جی بیٹا میرے پاس حساب کرنا ہی فمای عزادہ فی عبی بکر مال عبی بکر مضور لے حاضر عمر فرمدی بیٹا میرا حساب کر کے حکومت جنوں تو میرے گل پائی مسلمانوں نے اتو بعد میرے مال جڑی شہ وقت گئی پہلے کچھ جہزہ ہوگی مسلمانوں نے موڑ دے بیج نہیں حضرت عمرانوں کہ ابو بکر صلی اللہ مسلمانوں نے مال موڑ گیا کوئی تنخواہ نہیں ہوئی فواللہ مال من اللہ اللہ دی قسم اسی مسلمانوں نے مال چون نہیں ہے پیرچ پا لیا کھا لیا یا پہن لیا بی بی عیشہ نے باچ وکیا بی مال سارا انہا سی خلیفے سے کارج ایک اونٹ سی اور ایک چادر سی پنیا پیسے آنے برابر سی فلمہ جا بے رسول العمر رضی اللہ جدوں اور پھر لے کے قاسد حضرت عمر کو آیا کیا بیتر مال جمع کرلا ابو بکر نے جو کسی جتا تھی تسی مور دیتا کہا اللہ رحم اللہ و بکر اس وے حضرت عمر نے کہا اللہ ابو بکر سے رحمت کرے یار لقد کرلا فمن باد آوتا ہے وہ اپنے باد والا انہوں کو بڑی مسئیبت چپا گیا کونے کرو کا کرنگی پھردے تھوڑے پیسے جتے گزارے جو کہ وہ بھی مور گیا ایکی مشاکت پاتیوں نے خلید بنو مرے دانا باج نکڑیا کوئی نہ ایک آسان کا لگ ہے سمجھو پانچ سو اٹھار سفے تو میں تابیل و مختلف حدیث پڑھا اور ایک غلط پہمی جب ہی پڑے لکھے لوگاں جنہوں نے سارے دین و نقصان پھوچایا پڑے لکھے علیہ السلام کوئی شیاسی نظام نہیں ابو بکر جلالہ ہتھ پھار لیا ابو اکر اپنی زندگی جو عمر روں کر گیا عمر نے کمیٹی بناتی تفصیل کتابا امام ابن کفیر البدائون ایدی ستین جل اپنی بیماریج حضرت عمر نے اپنے بات انہوں نے خلیفہ بناتا و کان اللہ جی کتب الہد عثمان بن افقان تحریر لکھوایی حضرت عثمان انہوں کیا لکھ کے میں اپنے بات مگر انہوں ہی صرف پڑھ رہے ہیں جو اصل گل سی انہوں نے حضرت عمر خلیفہ بن گیا انہوں نے آکیا اس پرچنوں لے کہ انہوں نے لوگوں نے سامنے جاؤ انہوں نے سامنے پڑھو خلق ساری کٹھی حضرت عمر بکر دنیا اگر وہ منظور کرنگے تو میری یہ تجدیس ٹھیک ہے اگر انہوں نے رب کرتا تو انہوں نے بھاگتا ہوں مسلمانہ نامانہ میرے ساہدنوں کی کرنا ہے وَقُرْهَا الْمُسْلَمِينَ فَاکَرُو بَهِ وَسَامِعُ لُو بَعْتَاؤُ جیسا ہم پڑھ کے سنایا گیا سارے مجمع میں پکار کیا کیا کسان سون لیا جیسا ہم منہ نے اور جیسا ہاتھ کرانگی یہ تو زیادہ اچھا بندہ کٹا ہو سکتا اے ٹھیک سفید تو ستین جیلٹر میں پڑھے اے نمونے دیتا اور کوشش چوندیاں چوندیاں گلان تو آرے سامنے پڑھ چیئے تاکہ ایک نیک آدمی نمحبت پاروں اُحِبُّ سَالِحِينَ وَرَسْتُمِنَم شائراندہ اُحِبُّ سَالِحِينَ وَرَسْتُمِنَم اُحِبُّ سَالِحِينَ وَرَسْتُمِنَم